پولیس اسٹیشن تھانا قرال کے اہلکار فیرون بر گئے جگہ جگہ کاریوں کی کاغذات چک کرنے کے بہانے عام شہریوں کے ساتھ طالب علموں کو بھی تنگ کرنا اور حراسہ کرنا معمول بنا لیا شہری شدید پریشان وزیر داخلہ اور آئی جی سے مذکورہ پولیس اہلکاروں کے خلاف موثر کاروائی کا مطالبہ کیا گیا پولیس اہلکاروں کے ظلم کا نشانہ بننے والے طالب علموں کا کہنا ہے کہ صبح پیپر کی تیاری کے لیے اپنے دوست کے گھر یونیورسٹی کی اسائیمنٹس مکمل کر کے گھر واپس آ رہے تھے کہ گنبرگ سوسائیٹی کے باہر پیٹرول پمپ کا رخ کرنے ہی والے تھے کہ وہاں کھڑے پولیس اہلکار عبدالکلام اور جمال وغیرہ نے ہمیں رکا اور پھر پتتمیزی سے بولنا شروع کر دیا اس کے بعد ایک پولیس اہلکار نے کار کا دروازہ کھولا میرا بازو زبردستی پکڑا اور مجھے زبردستی گسیٹ کر گاڑی سے باہر نکالا اس کے بعد اس نے میرے دوسرے ساتھیوں کو بھی گاڑی سے باہر نکالا اور سب کی شناخت چیک کی گئی میرے پاس اپنے شناختی کارڈ اور ڈرائیونگ لائسس دونوں موجود تھے لیکن کار میں سوار دو ساتھی طالب علموں کے پاس شناختی کارڈ نہیں تھے پولیس افسران نے ہم پر جرائم پیشہ ہونے کا الزام لگانا شروع کر دیا ادگرد لوگوں کا حجوم جب جمع ہوا پھر وہ ہمیں پولیس سٹیشن لے گئے جہاں انہوں نے ہم پر بدسلوکی کا جھوٹا الزام لگایا انہوں نے ہمارے شناختی کارڈز موبائل فونز اور سب کچھ چین لیا ڈیڑھ گھنٹا حب سے بے جامع رکھنے اور کافی منت سماجت کے بعد انہوں نے ہمیں فون کرنے کے لیے فون دیا ہم نے اہلکاروں کو صبح پیپر سے متعلق کتابیں اور ڈیڑھ شیٹ سمیت تمام ثبوت فراہم کیے تھانے میں دیگر پولیس افسران بھی موجود تھے لیکن ہمارے ساتھ عبدالکلام اور جمال نے بددمیزی کی دالبیلموں کے مطابق دونوں اہلکاروں کی ریکارڈنگ بحفوظ کر لی گئی ہے انہوں نے وزیر داخلہ آئی جی اور دیگر آلہ حکام سے اپیل کی ہے کہ مسکورہ پولیس اہلکاروں کو فوری معطل کیا جائے اور ان کے خلاف انکوائری کرائی جائے